سٹے آرڈر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کن صورتوں میں دیا جاتا ہے اور سٹے آرڈر کو کیسے ختم کروایا جا سکتا ہے آج کی سیڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت اہم معلومات لے کر آئے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ زمین پر سٹے ہو گیا مکان پر سٹے ہو گیا کام پر یا کاروبار پر سٹے ہو گیا سٹے در اصل انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب روکنا کانون کی زبان میں سٹے آرڈر سے مراد یہ ہے کہ عدالت ایک پارٹی کی درخواست پر کسی خاص پارٹی کو کوئی کام کرنے سے روک دیتی ہے مثال کی طور پر کسی نے ایک زمین پر مکان بنانا شروع کر دیا دوسرے شخص نے عدالت میں کیس کر دیا کہ یہ شخص جو مکان بنا رہا ہے وہ در حقیقت اس کی زمین ہے لہذا اس کو روکا جائے تو عدالت اس گھر بنانے والے کو مکان بنانے سے روک دے گی کہ وہ زمین پر مکان مت بنائے کیونکہ یہ کیس عدالت میں آ چکا ہے سٹے آرڈر کو اردو میں حکم امتناہی کہتے ہیں اور اس کی دو اقسام ہوتی ہیں حکم امتناہی عارضی جس کو ٹیمپریری انجیکشن کہتے ہیں یہ سٹے آرڈر جب تک عدالت ضروری سمجھے یا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک جاری رہتا ہے اس سٹے آرڈر کے دوران کوئی بھی فریق زمین گھر یا جائدات کو آگے بیش نہیں سکتا یا فروخت نہیں کر سکتا اس میں ہوتا یہ ہے کہ بلفرض دونوں پارٹیوں کے درمیان زمین کا تنازعہ تھا دوسری پارٹی اس پر تعمیرات یا آگے فروخت کرنے لگ جاتی ہے تو متاثرہ پارٹی فوراً عدالت میں دعویٰ دائر اور ساتھ ہی سٹے آرڈر کی درخواست دیتی ہے اس میں عدالت فوراً سٹے کا حکم دیتی ہے بغیر دوسری پارٹی کو سنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوسری پارٹی کو عدالت سمن کے ذریعے بلاتی ہے تو کئی دن بھی لگ سکتے ہیں اس دوران دوسری پارٹی گھر تعمیر کر لے یا فروخت کر دے تو زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اس لیے عدالت انٹیرم آرڈر ایک پارٹی کو سن کر سٹے آرڈر دیتی ہے ساتھ ہی دوسری پارٹی کو نوٹس بھیجوانے کا حکم دیتی ہے تاکہ اگلی پارٹی کو بھی سنا چائے عدالت یہ سٹے آرڈر سات دن کے لیے دیتی ہے سٹے آرڈر کی دوسری قسم حکم انتناہی دوامی کہلاتی ہے اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اس کو عموماً فائنل آرڈر بھی کہا جاتا ہے یہ آرڈر عدالت دونوں پارٹیوں کو سن کر شواہیت کی روشنی میں کرتی ہے سٹے آرڈر کو زابطہ دیوانی کا آرڈر 3-9 ڈیل کرتا ہے اس کے ساتھ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 54, 53 اور 52 ڈیل کرتے ہیں اب ہم آپ کو سٹے آرڈر کو ختم کروانے کا طریقہ بتائیں گے ہمارے ہاں یہ غلط تاثر بن چکا ہے کہ ایک دفعہ سٹے ہو گیا تو وہ ہمیشہ رہتا ہے جو کہ بالکل بھی درست نہیں سٹے کی بھی ایک میاد ہوتی ہے کچھ سٹے آرڈر ایک کیس کی تاریخ سے لے کر اگلی تاریخ تک ہوتے ہیں اگر عدالت اگلی پیشی پر سٹے کو کنفرم نہ کرے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے یا جب تک عدالت میں کیس چلتا ہے تب تک سٹے رہتا ہے سٹے آرڈر کو ختم کرنے کے لیے متاثرہ پارٹی عدالت میں زابطہ دیوانی کے آرڈر 3-9 رول 4-A کے تحت درخواست دے سکتی ہے جس پر عدالت شواہد کی روشنی میں سٹے ختم کرنے کا حکم دے سکتی ہے ریونیو معاملات میں 6 ماہ تک سٹے کی میاد ہے اگر عدالت 6 ماہ بعد سٹے کی تاریخ نہیں بڑھاتی ہے تو وہ سٹے خود بخود ختم ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر سٹے آرڈر کے حوالے سے بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں آج تک سٹے آرڈر کے بارے میں معلومات نہیں تھی تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دلچسپ اور انتہائی قیمتی معلومات ہر پاکستانی تک پہنچیں اور ہر پاکستانی قانونی طور پر تھوڑا سا مضبوط یا تھوڑا سا باعلم ہو جائے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا